موسیقی نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کو یوٹیو چنل فی نوائج پہ ریلائنس کے بیٹل کا جو انسلونسی پروسس ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہی کھیچا جا رہا ہے ریلائنس کے بیٹل کے انسلونسی پروسس کو بہت زیادہ ہی کھیچا جا رہا ہے ابھی تک اگر دیکھیں گے تو کوئی بھی بیڈر اس میں جو ہے فائنل نہیں ہوا ہے یہ ریلائنس کے بیٹل کو کون کھری دے گا یا فیرلائنس کے بیٹل کے سبسیلیٹس کو کون کھری دے گا ابھی بیڈر کے اور سے اور بھی زیادہ کلیریفیکشن مانگا جا رہا ہے سب لینڈر کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اور بھی زیادہ کلیریفیکشن دے اور یہاں پہ لینڈر چاہ رہا ہے کہ پہلے بیڈنگ کا آفر ملے اور اس کے بعد اس کو لے کیجئے ڈیٹرز میں بات کریں گے تو اس ویڈر کے ماتب سے ہم دوستو ریلائنس کے بیٹل کا جو انسلومنسی پوسیس سے افرک کیا آپ بیٹ ہے وہ ہم دکھانے کے کوشش کریں گے چھوٹا سا ویڈر کے ماتب سے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیو چنال کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے نوٹیفیکشن کا بیل ضرور دبائیئے ویڈر اچھے لگے تو لیکن شہر ضرور کیجئے دوستو ویڈیو کو اپنے شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہیں گے سنیپسی کر کے آپ کو ایک موبائل اپلیکیشن پلائی سٹور میں دیکھنے کو مل جائے گا بہت ہی بڑی اپلیکیشن ہر ایک پوڈکٹ آپ کو بھاری کچھ بے کرنے دیکھنے کو ملتا ہے ضرور اس پوڈکٹ کو دوستو پلائی سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجئے ریٹنگ دیجئے پلائی سٹور میں اور سنیپسی کو سپورٹ کیجئے گروہ کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے آپ کو ریٹنگ مل جائے گا تو چلی شروع کا تیسٹ سٹوک کی بات ہے دوسرے ریلائنس کے بیڈل کو لے کے بہت سارے اپ ڈیٹس جو ہم لوگوں دیکھنے کو مل رہا ہے اور فیلال یہاں پہ ریلائنس کے بیڈل کا آپ دیکھ ستے ہیں کہ بیڈر جو ہے ریلائنس کے بیڈل کا یا پھر اس کے سب سیڈیوز کا have sought greater clarity on the bidding process before raising their offers جو بیڈر ہے وہ لوگ کہہ رہا ہے جو بھی ان لوگ کا offer ہے offer تب ہی دے گا جب اس کو ایک زیادہ clarity ملے گا اس کے process کو لے کے while lenders who have put these assets on the block want them to raise their base first اور expect the companies to go out into liquidation تو یہاں پہ جو لینڈر سے جو ریلائنس کے پیٹل کے assets کو بیچنے کے لیے بات لائیا ہے وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے بیڈرز جو ہے ان کا offer سامنے لائے یا پھر کمپانی کے جو assets ہے اس کو liquidation میں ڈالا جائے ایسے دیکھتے ہیں کہ the bidders asked lender to provide greater clarity about the process at a meeting on friday تو friday کا جو meeting ہوا تھا اس میں بیڈرز نے جو بھی بیڈر نام دیا ہے یہ بیڈنگ میں ان کے اور سے کہا گیا ہے کہ ایک clarity دیا جائے ریلائنس کے پیٹل کے جو بھی process سے انسلوانسی کا اس کو لے گئے two people familiar with their discussion said on the condition the lenders are disappointed that the bid came in far below the liquidation value of reliance capital تو یہاں پہ بیڈر کا جو offers ہے اس میں دیکھیں گے تو reliance capital کا جو liquidation value ہے اس سے بہت زیادہ کم ہے everyone will up their bid but by how much is the question تو یہاں پہ دیکھیں گے تو بہت مطلب جو بھی بیڈرز ہیں وہ ان کا offer جو ہے اس کو زیادہ دے گا ابھی یہاں پہ کتنا دے گا وہ ایک سب سے بڑا question ہے everybody knows that there will be one more round تو سب کو ایسا لگ رہا ہے کہ انسلومنسی پروسس ہے جس میں بیڈرز کا نام بغیرہ جو بھی بیڈرز نے یہاں پہ نام شامل کیا ہے دیا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اور بھی ایک راؤنڈ ہو انسلومنسی پروسس کو complete کرنے کیلئے and everyone has put in بیڈرز تو جو بھی ہے آپ بیڈرز میں نام دیا ہے nobody knows what the next step تو یہاں پہ دیکھیں پرولیم کیا آرہا ہے یہ جو بیڈرز ہے اس میں پرولیم کیا آرہا ہے جو بھی بیڈرز نے نام دیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا next step کیا ہے بیڈنگ میں اگر ان کا نام آئے گا تو اس کے بعد next step کیا آرہا ہے کیونکہ لینڈرز کے اور سے clear جو ہے information جو ہے وہ آگے provide نہیں کیا جا رہے ہے پھر share نہیں کیا جا رہے is it going to be a switch challenge or e auction or negotiation تو یہ سب questions بیڈرز کو آ رہا ہے unless the process is clear why would بیڈرز want to push the bid until we timeline تو یہاں پہ جو بھی بیڈرز ہیں ان کو جب تک question ہی clear نہیں ہوگا کی یہ جو process ہے مطلب اس کے بعد کیا ہے اس میں switch challenge میں لائے جائے گا اے پھر e auction میں لائے جائے گا اے پھر negotiation کچھ کیا جائے گا تب تک بیڈر کیوں اس میں پیسہ ڈالے are they trying to close it by December end or January end the bank are asked تو یہاں پہ جیسا reliance capital کی insurvency process کو لے کے چل رہا ہے تو ایسا کہا جائے گی کب تک complete ہوگا December میں end میں یا پھر January میں the lenders will meet again on Tuesday to discuss different options including a closed envelope bidding process an auction within reserve price اور reverse auction تو lenders جو ہے Tuesday کو اور ایک meeting یہاں پہ arrange کیا جائے lenders کے اور سے جہاں پہ یہ جو bidding process ہے اس میں تورہ changes ہو سکتا ہے جہاں پہ including bidding process میں آپ دیکھیں گے تو envelope bidding پروسیس ہو سکتا ہے an auction with a reserve price مطلب جو price یہ لوگ دیں گے وہ ایک reserve کیا جائے گا پھر reverse auction پھر جو ہے auction کو reverse کیا جائے گا after the bidder submitted their offers on Monday two independent company hired by lenders submitted their estimators on the liquidation value of reliance capital and its subsidiaries to the committee of creditors on Wednesday of those Duff and Phelps arrived at a liquidation value of of 12,500 while RBS paid it at 13,200 however the highest bid receipt was a the highest bid receipt was 5,231 crore placed piramal kozmiya financial followed by the hinduja group 5,600 crore liquidation کا reliance capital value 12,500 crore آفر کیا گیا ہے اور وہ ایک جیسے 4200 کرو کا مطلب جو اس کا دوستو ریلائنس کپیٹل کا جو ریکویڈیشن ویلو ہے اس سے بہت زیادہ 50 پرسن کے نیچے بھی آپ کے جو ہے ایک آفر دیا گیا ہے بیڈنگ میں ابھی بیڈرز کا دیکھیں گے تو بیڈرز ہاور بر آرگیو دیت آفرز آرین لائنس ویت لائف انسرنس کوپریشن آف انڈیا سیل آف ریلائنس کپیٹل بانز اور روپی 3400 کرو to else ssg capital bank asset care and reconstruction enterprises reverse is there at the crore investment company level both insurance companies are well performing the reliance capital کا جو subsidiary companies insurance companies do companies insurance کا دونو ہی well performed company well performing انہوں کا دیکھنے کو مل رہے دو کمپنی کا the bits are below both the fair market below which is one year old and also the liquidation value said a banker who is a part of reliance capitals committee's creditors coc com lic's sale is different as it is an open process and bidders can buy the debt at 27 cents to a dollar but that doesn't mean the company is up for sale at the same references price now you can see the duff and fills the duff and fills the two companies in the fair company you can see the liquidation value of reliance general insurance and 4,000 crore to the reliance life insurance and 4,000 crore to the reliance life insurance and 4,000 crore so here you can see the duff and fills in the fair company which is the liquidation value of reliance general insurance which is 7,000 crore and the reliance life insurance which is 4,000 crore now the rbs which is the amount of liquidation which is 7,500 crore so this is the amount of 4,000 crore so this is a very interesting point this is the result of reliance capital the insulipers process this is the result of the relationship because if you see the clear instructions clear update which is not in the end of all the bidder the bidder says that when they know exactly the information that is what the bidder after the bidder is given کیا ہے ریلائس کے لینڈر کے لینڈر کے اور سینے سے بہت ساریcher لینڈر کے Tourer پور ٹھوٹرہ بچ میں تیزی تو ایسا ہے کہ اللroad تو ایسا ہے اب یہ رائے ہو سکتے ہیں تو دس بار سوچ لئے حول جوasting شرپ میں بحال ہے کہ کامیتل کو ہو رہا ہے اور بہت سر ویڈو کو یہاں ہو رہا ہے کیونکہ ریلائنس کے ویڈل میں کیا چل رہا ہے ریلائنس کے ویڈل کے شیئر میں کیا چل رہا ہے چھوٹا سا ویڈیو کے ماطم سے وہ انفرومیشن آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے آشا کرتے ہیں جو بھی انفرومیشن